یہ مندر آئی ہان صاحب گرفتار کرنے کے لئے تو کس طرح ٹویٹ کیا ہان صاحب کے ساتھ ہان صاحب تہاں پیکھے مجھے معلوم ہوئے کہ جو یہ بیک ڈور ہے بیک ڈور جو اس طرح والا گیٹ ہے اس دفعہ ادھر سے آئے اور انہوں نے دو دب دستی کر کے لے گئے ہیں اور کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں تھا صرف فیصلہ ہوا تھا وارنٹ گرفتار اس طرح بھی نہیں تھا ان کے پاس نہیں ابھی نہیں تھا فیصلہ ہوا تھا اور فیصلے میں فوراً اس کا عمل درامت ہوئی اب اس میں کیا کیا ہوا وہ سب اس میں ہیں اور سی سی کیمرہ اگر یہ اس کا وہ لے گئے ہوں یا وہ سنہ کے سارے سی سی ٹی کیمرہ بھی یہاں سے اٹھا کر لے گئے ہیں گھر کے اندر سے ظاہری بات ہے وہ بالکل دن میں اندھیری کی طرح آئے اور اندھیر نگلی کر کے چلے گئے میں پولیس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں رسپیکٹ کرتی ہوں میں پولیس کی میں عدلیہ کی میں افواج کی میں اداروں کی میں الیکشن ہر ایک کی رسپیکٹ کرتی ہوں مجھے یہ میرے ماباب نے سکھایا ہے مجھے میری یہ تعلیم نے سکھایا ہے مجھے میرے پاکستان نے سکھایا ہے لیکن یہ سیاستدان کیا سکھا رہے ہیں لیکن آپ کمزور ہیں ہم بہادر ہیں ہم کلم اور ایک آواز اور ایک بہترین انداز میں ہم بتائیں گے کہ ہم پاکستان ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے گئی بشہ صاحبہ کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے جنابوں ابھی ابھی صرف بلکل ٹھیک ہے زائبت ہے وہ ان کی زوجہ مطرمہ ہیں اور بشہ بی بی کا حوصلہ اور ان کی جو محبت ہے وہ سب کے سامنے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کتنی تکلیف سے وہ گزر رہی ہوں گی یہ اللہ اور وہ دونوں جانتے ہیں اور ہم احساس کر سکتے ہیں اور مجھے احساس ہے اپنی عوام کا کس وقت وہ کس قدر کرب میں اور خان صاحب کی آخری پیغام دیکھے گئے ہیں بشہ صاحبہ کو یہ جو شخص یہاں پر موجود ہے وہ بات میں بات میں ہوگا لیکن سب سے پہلے کہ قوم آپ مطمئن یہ رہیں کہ ہمیشہ قانون کی بالدستی ہوتی ہے اور حق اور سچ کی کامیابی ہوتی ہے قانون کبھی خان صاحب نے نہیں توڑنے دیا کبھی ایک پتے کو بھی یہاں پر نقصان نہیں پہنچانے دیا اور آج بھی میں یہ کہوں گی کہ ہر بندے نے پور امن رہنا ہے احتجاج جو ہے وہ سب کا حق ہے اور آپ نے خان صاحب کا ووٹ جو ہے عمران خان کا ووٹ ہے پی ٹی آئی کا ووٹ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اپنی حفاظت کرنی ہے اور اپنے آواز کو کم نہیں کرنا آپ نے سوشل میڈیا کسی کو برا کہہ دینے سے ہم اچھے نہیں ہوتے لیکن اچھائی اور بہتر ہونے سے جو برے لوگ ہیں وہ خود ہی سامنے آ جاتے ہیں مجھے اتنا پتا ہے کہ عمران خان سچ پر ہے عمران خان حق پر ہے عمران خان وزیر آزم پاکستان ہوں گے اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عمران خان صاحب وزیر آزم نہیں ہوتے ہم قانون کے ذریعے بتائیں گے ہم کلم کے ذریعے بتائیں گے ہم آواز کے ذریعے بتائیں گے اور ہماری آنسو بہادری کے ہیں اور نادیہ خٹک کا وعدہ انشاءاللہ عمران خان وزیر آزم بھی ہوں گے پی ٹی آئی جو ہے وہ انشاءاللہ ایک بہت بڑے ماجن سے آئے گی اس ایملی میں اور ہم اس ایملی میں آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کیا ہے عمران خان کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی عوام اور عوام کیا ہے بہت شکریہ